بھارت کے سربوچ نیالے کے دوارہ یعنی سپریم کورٹ کے دوارہ ایسا کہا جاتا ہے کہ سمپتی قبضہ قانون جو ہے اس کو اس پہ بیچار کرنا چاہیے یعنی کیندر سرکار کو ایک بار بیچار کرنا چاہیے اور اس کو اس میں سنسودھن کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ وہی ہے بارے سال جو ہے یعنی قبضہ والا قانون ہے نا تو اس میں سپریم کورٹ کے ایسا جزمنٹ میں بھی کہا گیا کہ سرکار اس پہ بیچار کرے اس میں پریبرتن کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اس سے سمسیہ ہے اور سمپتی کا بیباد اس سے بڑھتا جاتا ہے آج لوگ اس کا دروپیوگ بھی کر رہے ہیں اس کو بنانے کا مقصد تو کچھ اور ہے اور جس دن جو ہے کبھی ہم آپ کو اس کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کیوں یہ قبضہ قانون یعنی لیمٹیسن ایکٹ لائے گیا اس کو بھی ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن اس کا ابھی فیلال جو ہے دروپیوگ بھر گیا ہے لیکن ابھی اور بہت ایسے معاملے ہیں جو کی سمپتی کا مالک کوئی اور ہے قبضہ کوئی اور کر کے بیٹھا ہے قبضہ دھاری جو ہے ایسا نہیں ابھی فیلال آپ کے لیے قانون ہے آپ کے لیے قانون ہے کہ آپ اس سمپتی کو قبضہ کیے ہوئے ہیں تو قبضہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے دوسرا ہے کہ اس میں جو ایک طرح سے دیکھا جائے کہ پرائیویٹ جمین کا قبضہ ساردنگ جمین کا قبضہ دیکھیں اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ پرائیویٹ جمین کا قبضہ کا مطلب کیا ہوا مطلب آپ کیا کوئی نیزی جمین ہے نا اور اس کو کوئی قبضہ کر لیا ہے آپ اگر مال لیتے ہیں آج آپ کا کوئی سمپتی کو قبضہ کرتا ہے تو کیا آپ ایکسن نہیں لیں گے ہے نا سبحابی ہے کہ آپ ایفائر کریں گے اس کے اوپر یا قانونی جتنا بھی پرکلیا ہے وہ کرنے کا آپ پڑیاز کریں گے اس بیکتی کے اوپر اگر کوئی بھی آپ کا سمپتی کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتا یا کر لیتا ہے تو لیکن بارے سال تک آپ نے کچھ نہیں کیا اور بارے سال جو ہے یعنی بیس سال کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی سمپتی ہے اور ایک طرح سے کسی دوسرے بیکتی کے دورہ قبضہ ہے تو آپ اس بیکتی کو ایسے ہٹا نہیں سکتے ہیں ڈائریکٹ جو ہے اس بیکتی کو اگر آپ سوچیں گے کہ اس کو ہٹا دیں وہ سمبب نہیں ہے اس لیے کہ پرائیویٹ جمین کا یہاں پہ قبضہ والی بات ہے نا تو بارے سال تک سے ادھک سمیسے اگر وہ قبضہ ہے تو ہمارا قانون یہی کہتا ہے کہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے وہ مالکانہ حق کا دعویٰ کر سکتا ہے اس کے لیے بھی آدھکار دیئے گئے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کوٹ میں جا سکتا ہے اور اپنا مالکانہ حق کا دعویٰ کر سکتا ہے اس لیے آپ اس کو جو ہے سائیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پرائیویٹ جمین کا قبضہ سے لیکن ابھی اگر آپ بارے بار سے پہلے آپ نے اور ٹھیک ہے آپ کا ہو سکتا ہے ججمنٹ میں ٹائم لگے لیکن بارے بار سے پہلے ہی آپ جو ہے جیسے قبضہ ہو گیا آپ کو پتا چلا دو سال تین سال اس ٹائم پریئیڈ میں اگر آپ کیس پائل کریں گے تو پھر آپ کو دکت نہیں ہوگا آپ یعنی کوئی بھی وہاں پہ اپرتیکول قبضہ کی بات نہیں کر سکتا ہے اب ساردنک جمین کا قبضہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں ساردنک جمین کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسا جمین جو کی سب لوگ اپیو کرتے ہیں اور اس کا مالک سرکار ہوتا ہے ہے نا سب لوگ اپیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سرکار کو بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن بہت لوگ ایسا سمپتی کو قبضہ کر کے رکھتے ہیں یعنی ساردنک جمین کو تو ساردنک جمین کو اگر آپ قبضہ کر کے اور تیس ورس تک رکھے ہوئے ہیں تیس سال سے ادھک سمیسے آپ اس جمین پہ سمپتی پہ قبضہ ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو مالکانہ مطلب ایسے سرکار آپ کو ڈائریکٹ نہیں آ کے اٹھا دے گا ٹھیک ہے یعنی پرکیڑیا ہوگا اور آپ بھی سرکار کے خلاب وہاں پہ کیس فائل کر سکتے ہیں کوٹ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا مالکانہ حق کا دعویٰ بھی آپ کیس کر سکتے ہیں باقی جزمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن آپ کو کوئی ایسا نہیں کہ سرکار کے جمین پہ آپ قبضہ کیے ہوئے ہیں تو ترنت آپ کو ہٹا دیا جائے گا بلکل نہیں اس لئے کہ آپ ایک لمبے سمیسے اس سمپتی پہ قبضہ آپ کا برقرار ہے تو یعنی سرکاری جمین کے لیے اگر کوئی بھی سمپتی ہے تو تیس سال ہے اور اگر کوئی نیزی جمین ہے نیزی سمپتی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ صرف بارہ سال ہے اب نیائے پانے کے لیے مقدمہ دیکھیں ابھی تک جتنا بھی جزمنٹ ہوا ہے زیادہ تر جزمنٹ میں اب آپ کا اگر مالت ہے قبضہ سے سممندد بیباد ہے آپ کا پروپرٹی کوئی دوسرا بیکتی قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے اب بھیلال ابھی ایک ہی اپاہ ہے وہ ہے صرف نیالے تو نیالے کا اگر آپ سہارا لیں گے تب آپ کا جزمنٹ اگر آپ کے پکس میں ہوتا ہے تو آپ قبضہ کھالی کرا سکتے ہیں انتھا آپ کے پاس کوئی بھی اپاہ نہیں ہے اگر لمبے سمجھ سے آپ کی سمپتی کو قبضہ کیے ہوئے اگر آپ کوٹ نہیں جائیں گے تو آپ کے لیے کوئی دوسرا قانون نہیں ہے کہ آپ کے سمپتی کا قبضہ یہاں پہ کھالی کرا دیا جائے تو نیائے پانے کے لیے آپ کو یعنی مقدمہ فائل کرنا ہی پڑے گا اور جو بھی بیکتی ہے اس میں involved مطلب جو بیکتی آپ کے سمپتی کو قبضہ مال لیتے ہیں آپ کی یہ پروپرٹی ہے اس کو اگر کوئی قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے تو جو بیکتی قبضہ کیے ہوئے آپ اس کو نوٹیس کروائیں گے آخر اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ کی یہ سمپتی نہیں ہے تو آپ کس ادھار پہ اس سمپتی کا اپیوگ کر رہے ہیں آپ کے پاس اس سمپتی کا کیا دستابیج ہے آپ کو یہ سمپتی کیسے پرابت ہوا تو بہت طرح کی جیجے ہیں جو کی اس کو یعنی نیالے میں بھی یہاں پہ جواب دینا ہوگا تو کوئی بھی سبوت دیکھیں یہاں پہ سمپتی اسی کا ہوگا اور سپریم کورٹ کے بہت ایسے جیجمنٹ میں بھی کہا گیا کہ سمپتی اسی کا ہوگا جس جو سمپتی کا ٹائٹل رکھتا ہو مطلب جس کے پاس وہ سمپتی کا دستابیج ہے جو سمپتی کا اصلی مالک ہے اسی کو سمپتی واپس ملے گا ایسا جو ہے یعنی جیجمنٹ میں بھی بہت جیجمنٹ میں بھی کہا گیا اور بہت سارے جیجمنٹ ہم آپ کے پاس پیس بھی کیے ہیں جو کی یہاں پہ کبضہ سمبندی جیجمنٹ ہے لیکن ہمیشہ فیصلہ کس کے پکچ میں ہوا ہمیشہ فیصلہ جو ہے وہ جو سمپتی کا مالک ہے اسی کے پکچ میں ہوا ایسا نہیں ہے کہ کبضہ دھاری کے پکچ میں ہوا بہت ایسے جیجمنٹ ہیں جو کی کبضہ دھاری کے پکچ میں بھی ہے اور زیادہ تر ایسے جیجمنٹ جو ہے ایک طرح سے ٹرسٹ کی جمین ہے جیسے کوئی دان میں کسی کو جیسے مندر میں دیا ہوا سمپتی ہے گردوارے میں دیا ہوا سمپتی ہے اس ججمنٹ وہ بھی ہم آپ کے پاس لانے کا پریاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ججمنٹ میں کیا اور کیسے ہوا اور کیسے قبضہ دھاڑی جن کا قبضہ برقرار ہے ان کو جو ہے ایک طرح سے کوٹ کے دوارا نیائے ملا تو اب یہاں پہ ہے دھارہ پیسٹھ بچاؤ کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کیا ہے تو یہ دھارہ جو ہے دھارہ پیسٹھ بچاؤ کے لیے بچاؤ کے لیے سمجھ سکتے ہیں limitation act جو ہے اور اس کا یہ دھارہ پیسٹھ ہے دھارہ پیسٹھ یہ کہتا ہے جو قبضہ دھاری ہے آپ ایسے سمجھ لیں جو قبضہ دھاری ہے وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے یعنی کوٹ میں کیس فائل کر سکتا ہے اور یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا مالکانہ حق کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اور وہ جو قبضہ دھاری ہے وہ کیس فائل نہیں کر سکتا ہے کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ قبضہ جو کیا ہوا سمپتی کا وہ آپ سمپتی کے مالک جو ہیں اس کے اوپر بھی کیس فائل کر سکتا ہے تو یہ ہے limitation act جو ہے 1963 اب یہاں پہ پرتکول قبضہ یعنی adverse position کے بارے میں یہاں پہ بتائیں گے تو یہی ہے پرتکول قبضہ قبضہ جو ہے ایک طرح سے ایک ایسا قبضہ ہوتا ہے جو قبضہ سمپتی کا کیا ہوا مالکہ یہ سمپتی ہے ٹھیک ہے اور یہ سمپتی کا کوئی بیکتی قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ کیا ہوا اب اس قبضہ کرنے والا بیکتی کے پاس سمپتی کا کاغذ نہیں ہے ہے نا کاغذ نہیں ہے لیکن سمپتی پہ اس کا قبضہ برقرار ہے بات کو سمجھنے کا پریاز کریں گے سمپتی پہ اس بیکتی کا قبضہ برقرار ہے لیکن اس کے پاس کسی پر قرار کا کوئی کاغذ نہیں ہے سمپتی کا تو اس کیس میں یہاں پہ پرتکول قبضہ ہو گیا لیکن اگر اس بیکتی کے پاس قبضہ بھی ہے جیسے آپ کے مند میں ایسا سوال آتا ہوگا کہ قبضہ بھی ہے اور کاغذ بھی ہے لیکن سمپتی ہماری ہے ہم نے اس کو سمپتی نہ ہمارے پوربج نے بیچا اور نہ ہم نے بیچا مطلب قبضہ بھی ہے اور ساتھ میں اس کے بعد یہاں پہ کاغذ نہیں ہے یعنی کاغذ ہے کاغذ جو ہے یہاں پہ کاغذ ہے اور یہاں پہ ہے کاغذ نہیں ہے اور یہاں پہ کاغذ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کاغذ ہے تو یہ سمپتی کا تو مالک ہوا تو یہاں پہ تو یہ جو ہے ایک طرح سے limitation act کا تو بات ہی نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ جو بیکتی سمپتی پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اس کا قبضہ جو ہے وہ ابھی فیلال لگل ہے اس لئے فیلال لگل ہے کہ اس سمپتی اسی کے نام سے درج ہے اس لئے کہ اس کے پاس ہو سکتا وہ کاغذ فرجی ہو لیکن اس کے پاس وہ فرجی دستابیج ہے اس ادھار پہ وہ land کا tax بھی پیک کر رہے ہیں لیکن اس سمپتی کا مالک نہیں ہے سمپتی کا title اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس سمپتی کا پورا جو document available ہوگا وہ جو ایک طرح سے پوربز کا document ہو یا آپ کا کسی پرکار کا registry کا paper ہو وہی سمپتی کا مالک ہوگا آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو like ضرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اگر subscribe کر کے جو bell icon کو ضرور دبا لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند شاید